بسم اللہ الرحمن الرحیم قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن ہے وعلمہ میرے نبی نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسرے کو سکھایا پیارے دوستو قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے یہ کتاب مقصد نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلو خواب دنیاوی ہو یا اخروی معاشی ہو یا معاشرتی سیاسی ہو یا سائنسی سب کے بارے میں تعبد رینمائی رکھتی ہے ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کمیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈال لیتے پیارے دوستو اس لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پہروی کریں اور دوسرے کو اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کے ترغیب دیں جزاک اللہ